عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ وفاقی وزراء کی اگر کارکردگی اچھی نہ ہوئی تو انہیں مصطافی بیکیا جا سکتا ہے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے اور پھر آج سینئر وزیر جو ہیں صبح پنجاب کے انہوں نے بھی کہا علیم خان نے کہ وزراء کو ہٹایا جا سکتا ہے تبدیلی ہو سکتی ہے اگر کسی بھی وزیر کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات فواد چودری اور شیخ رشید کے درمیان جو نوک جنک ہوئی وہ بھی سب دنیا نے دیکھی کہ کس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ وزیر اطلاعات کو چینج کرنے کا منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھی یہ بھی باتیں ہیں کہ کیا حکومتی وزراء اپنی صحیح طرح سے کارکردگی کر رہے ہیں وزراء کی کارکردگی اچھی ہے تحریک انصاف عوامی مطالبات اور عوامی مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کر رہی ہے ڈلیور کر رہی ہے اور جو کابینہ ہے اس میں جو بنیادی طور پر دو تین وزراء ہیں جن کی کارکردگی کے حوالے سے انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں ایک تو افاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کی جو اپوزیشن رہنماوں سے جو مڈ بھیڑ ہے اس حوالے سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو دوسرے بڑے وزیر ہیں پاکستان کے جو تحریک انصاف کی کابینہ میں شامل ہیں وہ ہیں اسرت عمر جو وزیر خزانہ ہیں ان کی کارکردگی پر بھی سوالیاں نشان اٹھایا جا رہا ہے اور اسی طرح وزارت داخلہ کا کلمدان چونکہ وزیراعظم کے پاس ہے لیکن بارحال وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں ہیں تو یہ صورتحال ہے جو وفاقی کبینہ کے اندر کی ہے تو اب سوال یہ بنتا ہے